موسیقی پاکستان کے موجودہ وزیراعظم عمران خان میں ایک نیا نعرہ لگایا اور اس نعرے نے پوری قوم کو اٹریکٹ کیا نتیجتا پورے پاکستان سے پاکستان تیری کے انصاف کو باری منڈیٹ ملا اور اس وقت پتن عزیز میں پاکستان تیری کے انصاف پی حکومت ہے دو ہزار نو کے گورننس آرڈر کے بعد گلگت پلتستان میں بھی انتخابی عمل جو ہے وہ تیز ہو چکا ہے اور وفاقی پارٹیوں کا اثر بھی یہاں پر کافی حد تک بڑھ چکا ہے انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور حکمرہ جماعت بھی اپنے کھلاڑی میدان میں اتارنے کے لئے تیار ہیں جبکہ جیالے اور متوالے بھی پوری طرح سے قرازم ہیں آج ہمارے ساتھ حلکہ نمبر ایک سکردو کے امیدوار جناب راجہ زکریہ مکپون صاحب ہمارے پروگرام میں موجود ہیں کسی تاروخ کے محتاج نہیں ہیں نوجوانوں میں بہت زیادہ مقبول ہیں اور کافی عرصے تک آپ سے سیاسی سٹرگل کرتے رہے ہیں ان کو آج ہم نے اپنے پروگرام میں مدوق کیا ان سے ہم کچھ سوالات کریں گے راجہ صاحب صاحب سے بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا سر پہلا سوال تو یہی ہے کہ اس وقت مرکز میں پاکستان تیری کے انصاف کی حکومت ہے اور گلگت بلتستان میں بھی انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور ہم ہر سال دیکھتے ہیں کہ مرکز میں جس کی حکومت ہوتی ہے صبح میں بھی وسیع کی حکومت آ جاتی ہے لیکن اس بات صورتحال کافیہ تک تبدیل ہے آپ کے مقابل میں دو بڑی پارٹیاں ہیں جن کے پاس نعرے بھی ہیں ایک تو حق کے حاکمیت اور حق کے ملکیت کے نعرے کے ساتھ اتر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی جبکہ پاکستان مسلمنک نون جو ہے وہ اپنی کار کردگی کی بنیاد پر انتخابات میں اترنے جا رہی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اس بار آپ مقابلہ کر پائیں گے یا پھر ماضی کی طرح وفاق کی طرح یہاں بھی پاکستان تیری کے انصاف کی حکومت آئے گی اعوذ باللہ من الشیطان اللہ علیہ ورجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ اور آپ کی پوری ٹیم کو سلام پیش کرتا ہوں آپ لوگوں کے بڑی مہربانی کیا آپ لوگوں نے اپنے مصروفیات سے واقت نکال کر بندہ انہاچیس کو واقت دی میں تہہ دیل آپ کا بھی برخصوص آپ کا سپیشل لی شکریہ آدھا کرتا ہوں محترم آپ نے خود فرمایا کہ مرکز میں بلکل آپ کی بات صحیح ہے کیونکہ مرکز میں جس کی بھی گورمنٹ آ جائے تو زیادہ تر لوگوں کی توجہ اسی مرکزی جماعت کی طرف ہوتے ہیں باقی یہاں یہ ابھی حق حاکیمیت حق ملکیت یہ تمام میں کہتا ہوں کہ یہ نعرے پھر ہونی نعرے ہیں اصل مقاصد کے بارے میں میرے خود جماعتوں کے لوگوں سے بھی گپ شپ ہوا ہے ان کو اصل مقصد کے بارے میں بھی خود کو پتنے ہیں یہ صرف عوام کو گمراہ کرنے کے ہی نعرے ہیں باقی نون کی جو کار کردگی کہ جہاں تک ذکر ہے تو آپ خود بتا دیجئے گلگک کا چلو وزراللہ حفیظ صاحب نے گلگک میں تھوڑے بہت اپنے حلقے میں کچھ کام ضرور کیا ہے باقی یہاں پر مجھے تو نظر نہیں آرہے کہ یہاں نون کی کوئی کار کردگی سر گلگک کردو روڈ چمیک بریج اور بلتستان یونیورسٹری ان کاموں کا آپ کام نہیں سمجھتے سر کام بالکل سمجھتا ہوں کیوں نہیں سمجھتے یہ کوئی نون کا کوئی خاص مخصوصہ کوئی ٹھیکہ تو نہیں ہے یہ سیپیک میں اس علاقے کو حصہ نہ ملنے پر یہاں احتجاجی عمل شروع ہونے والا تھا تو ان چیزوں کو روکنے کے لئے یہ گورمنٹ نے ہمارے ساتھ اچھا کیا ہے تو یہ ہم اس میں زیادہ تر کردار افواج پاکستان کا بھی ہے سریک تو کیا پاکستان تیریک انتصاب سیپیک میں گلگک بلتستان کو مناسب حصہ دلا پائے گی اس کے لئے ہم لوگ برپور جدوجہت کریں گے سریک حلقہ نمبر ایک سے آپ کا تعلق ہے اور یہاں پر آپ کا مقابلہ جو ہے حاجی اکبر دعوان سے ہونے جا رہا ہے سعید میدشاہ سے ہونے جا رہا ہے جو کی منجیوے سیاستدان ہیں اور اس عملی میں آلڑی رہے ہیں اس بار آپ کس نئے نعرے کے ساتھ میدان میں اتر رہے ہیں گو کہ نوجوانوں میں آپ کی مقبولیت بہت زیادہ ہے نیا فارمولا کیا ہے آپ کے پاس لگے کے لئے سر ایک سوال تو آپ نے خیر پوچھنا ہی ہے اس سے پہلے آپ پوچھنے سے قبل میں اس سوال کا بھی آپ کو ایڈوانس جواب دیکھ رکھوں بلکہ آپ کے دو سوال کا میں ایک ساتھ ہی جواب دیکھ رکھوں گا کہ یہاں جتنے بھی وفاقی جماعتیں ہیں جتنے بھی وفاقی جماعتیں ہیں ان کو میں گلگیت کے میں نہیں کہتا ہوں کہ کردو کے حتب یہاں برکتستان ریجن میں وفاقی جماعتوں کو لانے میں بنفس نفسی نفیس بندہ ناچس کا سو فیصد نہ سہی تو کم اس کا نبی فیصد یہاں کردار رہا ہے بلکل کردار رہا ہے تمام وفاقی جماعتوں کو میں نے یہاں جان بوش کر لیا کیونکہ ایک تو وفاقی جماعت یہاں آنے سے آپ جیسے ما شاء اللہ پڑے لکھے سوچ بوش رکھنے والے نوجوانوں کو بہترین مواقع ملتے ہیں تو آج اللہ کا لکھ شکر ہے ہم نے نون کے لئے بارک کیا آج نون کے لئے کام کیا پاس سال کچھ حلقے میں کام کیا پیپس پارٹی تو خیر شروع سے ہی تھی تو اس کے بعد ہم نے متحدہ قومی مومنٹ آج بہت سے نوجوان اس میں بھی کام کر رہے ہیں مسلم لکھ میں بھی لوگوں نے حکمرانی کی ہے آج اللہ کا لکھ لکھ شکر ہے کہ پی ٹی آئی بھی اس سرزمین پر پہنچ گیا جی 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 تو انشاءاللہ اس میں ہم سارے میں اپنا سوال دوبارہ دہرہ دیتا ہوں پاکستان مسلم لکھ نون میں آب رہے اس کے بعد قابلیک میں آب رہے پھر متحدہ قومی مومنٹ کے ساتھ آپ کا ساتھ رہا اب آپ پاکستان تیریک انصاف میں ہیں تبدیلی کا یہ سفر رکے گا یہ آپ کے آخری پارٹی ہوگی سر میرا آخری تو اللہ نہ کر رجیو میں تو اللہ سے اپنے زندگی کے لئے بھی دعا کروں گا کہ میرا آخری نہ ہو جائے خیر وفا میں جو بھی جماعت آجے ہیں میں کہہ لے کہ باقی نجوانوں سے بھی میرے گزارش ہے کہ ان جماعتوں کو ایک دن لانا چاہے تمام جماعتیں ہوگا منشور تو آپ کو پتہ ہے نہیں کہ تمام جماعتوں کو ایک ہی منشور ہوتا ہے اچھا کرنا اگر دیگر گورنمنٹ مرکز میں اگر کوئی اور جماعت داتے میں نہ سائے تو دوسرے جوانوں کو بھی چاہے کہ ان کو یہاں لائے سر آپ کی شخصیت سے پورے بلتستان کے باسی آشنا ہے آپ کو ایک اچھے انسان کے طور پر جانا جاتا ہے آپ سیاست میں ہیں اور اقتدار میں آپ کبھی نہیں رہے ابھی تک آپ کے لئے پہلا ایکسپیرینس ہے ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں آپ اقتدار میں نہ ہونے کے باوجود بھی لوگوں کے بڑے ممانے پر آپ کام آتے ہیں مختلف جرگوں میں آپ جاتے ہیں زمینوں کے مسائل آپ حل کرتے ہیں انتخابات میں جیتنے کے بعد اسمی میں پہنچنے کے بعد آپ نہیں سمجھتے کہ عوام کے ساتھ آپ کا انٹریکشن کم ہو جائے گا یہ بالکل نہیں ہوگا جو انشاءاللہ یہ رفتار اس سے بھی بڑھیں گے تو اس وقت صاحب اختیار ہوگا اس وقت تو جو بھی کرتے ہیں ہم اپنے بسات کے مطابق کرتے ہیں تو اس وقت انشاءاللہ صاحب اختیار ہوگا تو دوسرے لوگوں کو بھی ہم اپنے اختیار کے مطابق ان کو استعمال بھی کر سکتے ہیں میرا مشن ہوگا کہ لوگوں کو مسئلہ مسائل سے نکالے گرگیت بلدستان کے پہلے وزیعاللہ سید مہدی شاہ ان کے پاس بہت اچھا موقع تھا جس طرح آپ مختلف پرگیموں میں اس بات پر ذکر بھی کرتے رہے ہیں اس کے بعد حافظ عبیز ورحمان نے یہاں پر حکومت کی گرگیت بلدستان میں دونوں میں آپ کس کو بہتر سمجھتے ہیں کام کی نیزبت وی جن کے حوالے سے کیونکہ آپ مجھے بزاعت خود اپنے رساتھی بھی رہا ہے میں ایک حق پرست انسان ہوں وی جن کے حوالے سے ورگ کے حوالے سے اگر آپ دیکھا جائے تو لا محلہ ہم حافظ صاحب کو مانتے ہیں کیونکہ حافظ صاحب کی سابقہ اس کا بہت ٹھیک رہا ہے موجودہ دور میں بھی اس نے بہت اچھا کام کیا ہیں اپنا کے لئے گت میں جو سکردو میں تو خیر تھوڑا بہت ہوا ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہیں اب نواز شریف صاحب کو ہم شکایت اس لیے نہیں کرتے کیونکہ نواز صاحب نے نواز صاحب کے دور میں یہاں علاقے میں بہت سارے کام ہوا اب یہ میرا قصور ہے کہ یہاں پر جو نمائندہ حضرات ہیں وہ ٹھیک داروں سے مل کر جتنے ابھی آپ انشاءاللہ کسی جن کوئی انجینئر کا کوئی ٹیم بن جائے یا گورمنیس طرح کا کوئی تحقیقات کرنا چاہے تو میں تو کم از کم ولنٹیل یا اپنی خدمات دینے کو تیار ہوں صحیح کہ یہاں پر جہاں بھی کام ہوا ہے دونمبری ہوا ہے ہر جگہ میں دونمبریاں ہو رہی ہے ابھی آپ سرکوں کا ہی حالہ دیکھیں ایک دن توڑنے کا پیسہ لیتے ہیں دوسرے دن بنانے کا لیتے ہیں تیسرے دن تو میرے زندگی میں جب سے میں سیاست میں قدم رکھا جب سے میں نے خوش سنبالا میں یہ روٹ ایک مہنہ توڑتے ہوئے ایک مہنہ بناتے ہوئے دیکھتے ہوئے آج تک آیا ہے تو یہاں پر کیا ہو رہے جو آپ خود مجھے بتائیں کیا کہ انہوں نے سرکوں کا حالہ تو آپ دیکھیں کل انہوں نے ختم ہوا ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں کیا ہوا ہے جو انہوں نے کیا کہا ہے چلی صاحب بلکل مان لیتے ہیں کہ دونوں پارٹیوں نے کچھ نہیں کیا سکردو کے لئے خاص طور پر ہم کیونکہ سکردو کے باسی ہیں اور ہم سرکوں کے نظام بھی پرانے نظام یہ دیکھ رہے ہیں بہتری نہیں آئی تو پاکستان تیریک انصاف کے پاس کیا فارمولہ ہوگا سکردو سٹی کے لئے فارمولہ ہمارے پاس 101 فارمولہ ہے میرا خود بزار تو خود میرا انشاءاللہ پہلا مشن تو یہ ہے کہ علاقے کی فکری تبدیلی کے لئے میں ورک کروں جب تک لوگوں کا فکر تبدیل نہیں ہوگا جب انسان اندر سے جب تقیافتہ ہوں گے روحانی طور پر ہوگا یا ویسے عام اس میں ہوگا تو جب تک اندر سے جب اپنے آپ کو ہم تبدیل نہیں کروگے اس وقت خدا بھی قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم اس وقت تک تمہارے تبدیل نہیں کریں گے تو میرا ذاتی مشن یہ ہوگا کہ میں لوگوں کے فکری تبدیلی کے لئے کروں سر ہوتا ہے یہ بھی جاتا ہے کہ انتخابات اپنے مقررہ وقت پر ابھی نہیں ہو رہے اٹھار آگست کے دیٹھ جو متعین کی گئی تھی لیکن سعید میدیشا صاحب صاحب میری بات ہوئی ایک برطامان صاحب میری بات ہوئی آپ سے قبل ان سے پروگرام کر چکے ہیں ان کے ساتھ ان کا یہ بتانا ہے کہ پاکستان ترینک انصاف نے جان بوچ کر انتخابات جو ہیں مؤخر کروائے کیونکہ پاکستان ترینک انصاف کو ایسے سوٹ کنیلیٹس نہیں تھے مختلق علاقوں میں آج عدالت میں محکمہ صحت ورلڈ صحت والوں کو بھی شاید پس پاٹی والوں نے ہی لائے کی کرونا کی وجہ سے الیکشن ملتوئی کروانے کے لئے یہ تمام حواظ باغتہ ہو چکے ہیں تو آپ کی تیاری ہے؟ میں بلکل آگر یہ اس اٹھارہ کو ہی اگر کرے تو ہم بلکل ذہنی طور پر تیار ہیں جو صحیح میں تو کہتا ہوں کل سے شروع کرے ہیں پاٹی کے سینئر کی اس کے ساتھ سے؟ یہاں صرف نیو جنریشن کا نام اندراج نہیں ہوا ہے بہت سارے لسٹوں میں تھوڑا بہت سر بتایا یہ بھی جاتا ہے کہ راجہ زکریہ نے کافی عرصے بعد خاموشی توڑی ہے کافی عرصے تک آپ اپنے کاموں میں لگے رہے سماجی کاموں میں لگے رہے ہیں سوشل برکر بھی آپ ہیں اب ایک دم سے آپ کی سیاست میں انٹری ہوئی ہے یقیناً آپ نے اس عرصے میں تیاری کی ہوگی اس بار کس کو ٹف ٹائم دینے جارے ہیں؟ سعید میدیشا کو ٹف ٹائم ملے گا محترم میں نے شروع میں آپ کو عرض کیا تھا کہ آپ کی دو سوال کا میں جواب دوں گا تو ایک سوال کا میں نے نسب جواب دیا تھا تو اتنے میں آپ نے دوسرا سوال پوچھا وفاقی جماعت یہاں آیا کچھ وفاقی جماعتوں کی غلطیاں کچھ ہمارے منتخب نمائندوں کی غلطیوں کی وجہ سے علاقے میں جو حال یہاں تک اگر پہنچا ہے تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ صدہ صدہ ہمارے جو تاریخ سے نہ بلک نہ آقیبت اندیز سیاستدانوں کو میدان میں لانے کی وجہ سے آج قوم کا یہ حالت ہے ان تمام چیزوں سے دل برداشتہ ہو کر میں نے تقریباً کوئی دو ہزار بارہ تقریباً دو ہزار بارہ میں یادگار شہدہ پر قسم کھا کر میں نے وفاقی جماعت سے آئندہ تعاون نہ کرنے کا وفاقی جماعت سے الیکشن نہ لڑنے کا میں نے بالکل یادگار شہدہ پر قسم کھا کر مکمل لیمیں سیاست سے کنارہ کشی کا نہیں تھا کیونکہ میرے آج ریکارڈ پر موجود ہیں میں نے اس وقت بھی کہا تو میں ایک ایسے تنظیم تشکیل دوں گا اس علاقے کے اندر تحفظ حقوق یوگیت بردستان کے نام پر کہ وہ حلقے کے لئے برپور جد و جد کرنے والا ابھی کر بھی رہا ہے تو کرنے کا عظم کے ساتھ ہم نے اس تنظیم کو بنایا تھا اور ہمارے منشور اول میں ہی یہی تھا کہ وفاق اور عوام کے معابین ہم وہ تنظیم پل کا کردار ادا کریں کیونکہ ہمارے یہاں قوم برست کے نام پر تو ضرور ہیں ابھی میں پرسوں قوم برست کے بارے میں کہا تو کسی ایک دو قوم برست نے اضمہ لکھا تھا کہ زاکریہ کوئی اس طرح نہیں کہنا چاہے میں کہتا ہوں مجھ سے قوم برست بھی کوئی نہیں ہے مجھ سے علاقہ برست بھی کوئی نہیں ہے مگر یہ طریقہ اکار نہیں ہے قوم پرس ہونے کا مقصد ہے کہ آپ حقیقی معنوں میں قوم کا مخلص ہو کر اپنے قومی مسئلے کو آپ ایوان بالا تک پہنچائیں آپ لوگوں کی مسئلہ مسائل حل کریں نہ کہ اس غریب قوم کو کسی مسئلہ مسائل میں نہ ہو جائے تو لوگ اپنے حساب سے ایک نظرے لے کر قوم پرس کا نعرہ لگاتے ہوئے ہیں میں تو کسی کوئی قوم پرس نہیں سمجھتا ہوں جو بلکہ یہ میں کہتا ہوں کہ یہ قوم کو مسئلے میں لگانے والے لوگوں میں سے ہیں یہ ان کو میں کوم پرس نہیں سمجھتا ہوں ہمارا تو ہسٹری موجود ہے ہمارا ہسٹری اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں ہم سے کوم پرس شاید کوئی پیدا نہیں ہوگا گلگت بلتستان کی جو دو جماعتیں ہیں جو عموماً حکمرانی میں رہی ہیں پاکستان لیولی بھی رہی ہیں اب تبدیلی آئی ہے امیران خان صاحب کی حکومت آئی ہے ایک کروڑ نوکریوں کا باتہ ہوا تھا اور اب آہستہ آہستہ لوگوں سے روزگار چھنا جارہا ہے گلگت بلتستان میں چونکہ سرکاری نوکری کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور وسیلہ نہیں ہے روزگار کے لیے کیا گلگت بلتستان میں بھی یہ سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے اور اگر شروع ہوتا ہے تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا یہ خیر آپ کے سوال اپنے جگہ پر صحیح ہے مگر یہاں کسی جماعت میں اگر نوکریوں اگر یہاں دی بھی ہے تو آپ خود سوچیں اگر یہاں پانسو اگر نوکریوں اس حلقے میں دیا گیا ہے تو اس میں سے کم از کم چار سو کا خرید افروخت ہوا ہے بلکل دنیا جانتے ہیں بچہ بچہ جانتے ہیں یہاں باقیدہ طور پر نوکریوں کو بیجا گیا ہے کچھ کچھ لوگوں کو جو اپنے رجدار مجدار عزیز اقاریب یا کوئی غریب طبقات کی لوگ جو پیسہ نہیں دے سکتا تھا ان کو انائس کے نام پر رگڑا دیا ہوا آج ماں بہنیں ہمارے نوجوان اپنے روزگار کے سلسلے سرکوں پر ہیں تو دونوں جماعتیں برابر کا ذمہ دار ہیں باقی عمران خان نے جو اعلان کیا ہے اب کرونے کا تو یہ تو اللہ کی طرف سے قہر ہے سر ٹکٹ کی طرف آتے ہیں پارٹی ٹکٹ کی طرف یہ بھی بڑا ایشو ہے بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ شاید آپ کو ٹکٹ نہیں مل رہا اور اگر آپ کو ٹکٹ نہیں ملتا تو آپ آزاد حیثیت میں لڑیں گے کیا اس حوالے سے کوئی فیصلہ ہوا ہے جو آپ کے ٹکٹ ہولڈرز کے لئے جو بڑوار ہیں ان کے مابین کوئی سنا ہے بیٹھک بھی ہوئی ہے تو کیسے خیصلہ ہوا ہے کہ کوئی ایک شخص کو ٹکٹ دیا جائے گا بیٹھک ہی ہمارے علماء مشایخ ونگ کے مرکزی ڈپٹی جنرل سیکرٹری علامہ تاریخ صاحب یہاں تشریف لائے ہوا تھا وہ اور ہمارا حاج اقبال شمس صاحب ان کو یہ مشہورہ ہی میں نے خود دیا تھا ان کو میٹنگ وہاں رکھوائے گیا تمام کانڈڈیٹ کو رہا تھے جس کو ٹکٹ ملے باقی اس کے مکمل حمایت کرنے کے لئے یہ ہم نے اتفاق اتحاد کا مظاہرہ کرنے کے لئے اور فارم جمع کرتے وقت بھی ہم نے کچھ اپنے حساب سے کچھ لائے عمل تے کیا تھا یہ تمام لوگوں کو کرونا کے خیال رکھتے ہوئے ایسو پیز کا خیال رکھتے ہوئے ہم نے کچھ فارمولے تے کیا تھا یہ ہم نے خود دیا تھا اس لئے کیا تھا تمام متفقہ طور پر ہمیں دیکھ کر تاکہ کوئی بھی حکمران جماعت پھر اون نہ بنے اس علاقے میں تھوڑا اپنے حسیت پر رہ کے لوگوں کو ایک ساتھ ساتھ میں آپ نے مہم کے ساتھ آپ نے تربیت بھی دینی ہے آپ نے ایک ایسا سسٹم بھی آپ نے عوام کو دینا ہے یہ تمام کے پیش نظر ہم نے خود مشورہ کر کے کیا تھا باقی ٹکٹوں کے حوالے سے یہ ہے ٹکٹ انشاءاللہ مرکز میں کوئی بچہ تو ہے نہیں ہے ملک کے ذمہ دار لوگ ہیں تو وہ یہاں تشریل لائیں گے باقیدہ طور پر پارٹی حوالے سے بھی سروے کیا جائے گا جس کا بھی پوزیشن مضبوط ہو میں یہ لئے کہ تم مجھے ہی دے دیں جس کا بھی پوزیشن مضبوط نظر آئے آپ اس کو دے دیں کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے زلت سکردو سے پورا سیت دینا ہے بالخصوص حلقہ ون کا سیت عمران صاحب کو تحفہ میں دینا چاہتا ہوں ہاں اس میں یہ سروے نہ کر کے ذاتی تعلق داری یا اپنے کچھ اکراب پر روئی آپ کو پتہ ہے نامارا تو انہیں سب قوم سرجون میں چھے مینپنڈی لیتے ہیں ان کا اور کوئی کام نہیں ہے وہاں ایسے ہی جوٹ چاپلوسی پر سیاست چمکاتے ہیں اس طرح کا کوئی ذاتی تعلق داری ہو کر کوئی ٹکٹو میں نظرانداز کرنے کی صورت میں پھر مجھے اس دفعہ قسم کھانے کی بات مجھے قسم توڑوا کر میں کفارہ اگاہ کر کے شرعی تقاضی پورا کر کے میں میدار میں قدم رکھا ہوئے تو وہ بھی نوجوانوں کی برپور اس پر ہے جی جی تو نوجوانوں سے میں نشور کروں گا وہ احتجاجی حق میں اپنے پاس محفوظ رکھتا سای جاتے جاتے نوجوانوں کے لئے کوئی پیغم اگر آپ دیانا چاہے نوجوانوں کے لئے میرے گزارش ہے ہر جگہ میں عام ہمارا یہی ہو رہے ہیں وہ غلط استعمال ہو رہے ہیں تو نوجوانوں کو چاہے کہ اپنا ووٹ کا استعمال صحیح کریں میں اپنے حساب سے ہی بولتا ہوں کہ میرے ساتھ ہی تعاون کریں انشاءاللہ اس میں علاقے کی بہتری ہوگی میں انیس سو نبے سے لے کے آج دو ہزار بیس ہو گیا یہ تیس سال سے اسی سیاسی روڈ میں اسی روڈ پر میں موجود ہوں روپیا کا کریپشن کیا تو بھی عوام کے سامنے ہیں اگر کریپشن نہیں کیا تو بھی عوام کے سامنے ہیں جوانوں نے مجھے زبردستی پکڑ کے لاکے پی ٹائی میں شمولیت اختیار کروایا ٹکٹون کے لئے بھی انہوں نے کہا ہے آپ کو ٹکٹ کی ضرورت نہیں ہے ہم خود مل کر آپ کو جدوجات کر کے جتائیں گے کیونکہ نوجوان زیادہ تر امران خان صاحب کو پسند بھی کرتے ہیں کیونکہ یہ ملک کے اندر باکردار شخص ہے پاکیزہ شخص ہے تو عوام کا خواہش بھی ہے کہ امران خان صاحب کو کوئی اچھے بندے کو سامنے ہیں میں نہیں کہتا ہوں کہ میں اچھا آدمی ہوں پر میری کردار بھی قوم کے سامنے ہیں نوجوان بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور میرا بھی نوجوانوں سے زیادہ طور پر گزارش یہ ہے کہ وہ اس دفعہ تمام پارٹیوں کو چھوڑ کر یا پارٹی میں رہنے تو کم از کم ووٹ مجھے دے کہ باری اکسریہ تھی مجھے ایک طاقتور بنا کر اس میدان میں بیجے انشاء اللہ العزیز میں نوجوانوں کے توقعات پر مکمل پورا اتروں گا میں وعدہ کرتا ہوں نوجوانوں سے کہ کبھی بھی آپ لوگوں کو میں شرمندہ نہیں کروں گا پرعظم ہو کر انشاء اللہ میں جدوجہت کروں گا اس قوم کے لئے میں ہزار بار کٹنے کو تیار ہوں اس قوم کے لئے میں ہوجایا اگر کسی کو کارنا پڑے تو میں کارنے کے لئے بھی تیار ہوں یہ میرے نوجوانوں سے بھی گزارش ہے کہ نوجوان اسی عزم کے ساتھ تمام پارٹی لسانی گروہی ان کو چھوڑ کر کم از کم اول تو پورا سکردوں میں پیٹھائی کو جتا ہے حلقہ ون کی طرح میں سپیشل لی پیپس پارٹی کی نوجوانوں سے نون کی نوجوانوں سے دیگر مذہبی جماعتوں کے نوجوانوں سے میری گزارش ہے اس دفعہ ایک دفعہ کم از کم زکریہ کو عزمہ کر دے کے تو میرے بھی جاتی خواہش ہے کہ وہ جوانی جوانی نہیں جس کی کوئی کہانی نہ ہو تو میں نوجوانوں کو لے کے ایک ایسا ورک کرنا چاہتا ہوں ان کی تاریخ خمیشہ انشاءاللہ نوجوانوں کو اس کی ادار کو کم سکم یاد رکھیں گے بہت شکریہ راجہ زکریہ صاحب نے جوانی سے سیاسی کیریئر کا آغاز کیا اور اس وقت بھی یہ ماشاءاللہ سے جوان ہیں اور اس وقت جوانوں سے یہ اپیل کر رہے ہیں کہ اپنے انگوٹے کا مناسب اور بہتر استعمال کریں کیونکہ انگوٹے کا مناسب اور بہتر استعمال ہی آپ کو خوشحالی اور ترقی سے ہم کنار کر سکتا ہے ملچ